کوفہ کے مشہور قاضی شریب بن حارس ایک دن اپنی بیٹے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کیونکہ بیٹے نے ان سے کہا کہ اببہ جان میں آپ سے ایک بات کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں میرا کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو میں مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر دیتا ہوں اور آپ انصاف کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلات سنا دیجئے گا لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں تو میں سرے سے آپ کی عدالت کے اندر مقدمہ پیش ہی نہیں کروں گا بلکہ ہر حال میں ان لوگوں کے ساتھ صلاح کر لوں گا یہ بات سن کر شریب بن حارس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے پوری تفصیل بتاؤ بیٹے نے جب پوری بات ان کو بتائی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم پہلی فرصت میں ہی مقدمہ میری عدالت میں پیش کر دو اگلے ہی دن شریب بن حارس کے بیٹے نے مقدمہ ان کی عدالت میں پیش کر دیا موقع لائے دلائل پیش کیے گئے سب کی باتیں سننے کے بعد شریب بن حارس نے فیصلہ اپنے بیٹے کے خلاف سنا دیا فیصلہ کے بعد جب دونوں باپ اور بیٹا گھر آئے تو شریب بن حارس کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا یہ کیا بات ہوئی اس پر شریب بن حارس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارے مخالفین حق پر تھے اس لئے میں نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا اس پر بیٹے نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے مقدمہ پیش کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ کیا تھا اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ فیصلہ میرے خلاف آئے گا تو میری ساری دنیا کے سامنے ظلت اور رسوائی نہ ہوتی اس پر شریب بن حارس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم مجھے دنیا اور جہاں میں سب سے زیادہ عزیز ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عزیز ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں